اوٹ بن گیا ہوتا اور عید قربہ میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا میٹے میٹے سائیبر مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل امیرال سنت تشریف لات چکے اب ہمارا مدنی مذاکرہ انشاء اللہ عز و جل اس انداز سے دھوگا اور یہاں سوال جواب کا بھی سلسلہ انشاء اللہ عز و جل رہے گا سلوالرحبی یہ مسئلہ کے بیچ بھی سکتا ہے یہ کہ میری ملک ہوگی نہ میں جو چاہوں کروں ہمیں جو جانتا ہوں شاید نہیں یہاں پہ کرم روازی دینے میں خطرہ یہ ہے دینے میں خطرہ نہیں ماشاءاللہ یہ توہر کے بارے ماشاءاللہ خوبصورت ہے بس پیارے ہیں دعوت اسلامی کے پہلے سال سے ہمارے ساتھ ہے یہ یہ جو انہوں نے لگایا ہے کالا رنگ یہ نہیں کالا رنگ دوپی جگہ پہ بھی یہ جو ہے یہ نہیں ہلتا ہے اس کا کیا یہ اسی خوبصورتی کے لئے عزینت ہے یہ اس کو فیشن زینت نہیں فیشن الگ چیز زینت الگ چیز قربانی کے جانوروں کو ہم سجاتے ہیں بس حدیع جو قربانی کا حج کے جانور ہیں ان کو تو سجانے کی حدیثوں میں سراحت ہے قربانی کے جانوروں کی کئی سراحت ملی نہیں ہے لیکن یہ کہ کوئی ممانت بھی نہیں ملی سجاتے ہیں ماشاءاللہ ہاں سجاتے ہیں اور فیس کا حج پہ انشاءاللہ ساتھ پہلے جانور لے جاتے تھے قربانی کا بھیج جیتے تھے اس کا ایک پورا مسئلہ ہے تو اس کو یہ کہ بٹ کر ہار اس کے گلے میں ڈالنا اور اس طرح کی مطلب روایتیں ہیں حدیث شریف میں سرکار رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے منصوب قربانی کے جانور کی سجاوٹ کی کوئی روایت میں نے مجھے نہیں ملی ہم نے اس کی شروعات میں بھی کوشش کی کہ مل جائے شروعات میں بھی نہیں ملا کچھ بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایتیں ہار بنا نہیں کیا تو یہ ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار بیڑیں حاجی سحق نے مجھے طوفے میں دی ہیں پہلے قیمت ہی دی اب انمول ہو گئی کہ ایک پر نیت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کو قربان کریں گے وہ میرے پیرو مرشد غوثبا کے نام پر قربان کریں گے اب پہلے قیمت ہی دی اب انمول ہو گئی اس میں جو بابا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو جو وسوسہ آ سکتا ہے ہم ذرا اس کی طرف چلتے ہیں بابا کہ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو غالبا یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ قربانی جو اللہ کے نام پر کی جاتی ہے ساری دنیا میں مسلم عاشقان رسول جو قربانیاں کرتے ہیں اللہ کے نام پر کرتے ہیں اور آپ اتنے خوبصورت اور پیارے جانبار آپ کو جو توفتاں ملے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک میں غوثبا کے نام پر قربان کروں گا اور ایک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کروں گا ہمارے وہ اسلامی بھائے جن کو وسوسے آئیں ان کے متعلق آپ کچھ اس کا حال اطاف فرمائے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ اللہ کے نام پر قربان کرنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کروں گا اور ایک میں غوثبا کے نام پر قربان کروں گا یہ تو عام طور پر جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ سب ہی عام طور پر کیا حقیقت میں سب اللہ کے نام پر ہی زباہ کی جاتی ہیں لیکن قربانی جن پر واجب ہے ان کی اپنی طرف سے ہوتی ہے جن پر واجب نہیں وہ بھی اپنی طرف سے کرتا ہے ویسے اگر جانور پر کسی کی نیت نہیں کی اور زباہ کر دیا تو یہ تو کسی ہی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی تو یہ تو حدیثوں میں اس کی سرات ہے نا بلکہ میرے حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نام پر اور اپنی پیاری امت کے نام پر زباق کرنا ثابت حدیثوں سے تو کیا گوست پاک امت میں نہیں ہے گوست پاک کے نام کی کردی تو کوئی وسوسہ آگیا تو ہر ایک کی اپنی اپنی قربانی ہوتی ہے دراصل گوست پاک کا نام آتا ہے تو بات ہوگا شیطان ہے شیطان کو لگتا ہے کرنٹ تو جس میں یہ نرم گوشہ پاتا ہے اپنی طرف اس کو ڈالتا ہے وسوسہ اس کی ایک ہکایت بڑی پیاری ہے بہت پرانی بات ہے میرا خالد چالیس پینتالیس سال پرانی بات ہے کہ ایک اس وقت کا میرا دوست تھا اس نے بتا کہ میں ایک بڑا جانور گیرمی شریف کی نیاز کے لیے لایا تھا تو ایک صاحب مل گئے اور اس نے کہا کہ یہ یہ کس کا ہے تو بولا یہ غوث پاک کا ہے یہ تو حرام ہو گیا یوں ہو گیا اس نے کہا تب وہ بیچارہ اس کو کچھ سوچکہ پڑھا نہیں ہوا یا بیس کی ہوگی اس نے پھر اتفاق سے بقرید کے وقت وہی صاحب اپنا جانور لی آ رہے تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کس کا ہے کیوں میرا ہے تو بولا گوث پاک کا نام پڑھا تو حرام ہو گیا تیرا نام پڑھا تو حرام کیوں نہیں ہوا اس پر وہ اگلا جو تھا لا جواب ہو گیا ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام نے لیا گیا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے کچھ وضاحت ہو جائے گر کہ اس آیت کا صحیح معنی کیا ہے یہ تو مفسرین فرماتے ہیں نا کہ زبحہ کے وقت ایک تو ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر زبحہ کیا ایک تو صورت بھی ہے لیکن اس میں بارا علماء کے بہت کلام ہیں اصل میں جو بتوں کے نام پر جانور قربان کیا جاتا تھا نا یہ اس سے مراد ہے یعنی یہ تھا باوقت زبح وما اہلہ بھی لی غیر اللہ اس پر اجمع لکھا ہے مفسرین نے کہ اس سے یہی کہ زبحہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا یہ نہیں کہ زبحہ سے پہلے اگر کسی کا نام کر دیا یہ منصوب کر دیا یہ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خود حدیث مبارکہ ہے کہ وہ اعلان کرواتے تھے کہ اعلان کر دو کہ یہ ابن عمر کا جانور ہے تو منصوب کرنا تو یہ خود اسلاف سے ثابت ہے اس بات کا اور یہ آیت کریمہ خاص باوقت زبح غیر اللہ کا نام لیا گیا تو اس کے حرمت کے لیے اس کے حرام ہونے کے لیے نازل ہوئی تھی حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن مدینہ میں کون سی مسجد ہے مسجد نبوی ہے نا ماشاءاللہ نبی کے نام پر ہے اس لئے وہ یہ وہم ہے ناظرین میں سے کسی کہوں تو امید ہے کہ جو سعید حضراتیں سعادت من ان کے تو وسوسے کٹ گئے اور انشاءاللہ شیطان اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہوگا کہ یہ کام بکرے لے کر آگئے میرے دوستوں کو اٹریک کر کے ان لوگوں نے چینل پر بٹھا دیا مل کے ساتھ نعرہ لگائے ہیں شیطان کے قلاب جنگ ویسے بھی پین جو ہے نا وہ اسی دیوار میں داخل ہوتی جو نرم ہو تو ایسے سولیڈ ہو جاؤ کہ کوئی وسوسے کی بھی داخل ہی نہ ہو سکے اور شیطان ہی کلا بھیلانے جنگ کرتے رہا کرو بس جو علماء اہل سنت ہمیں فرمائے نا بس آنکھیں بند کر کے مان لینا ہے چونکہ چنانچہ کریں گے تو شیطان بھی سے یاد پھیلا کر آجاؤ دامن پھیلا کے رکھا ہے وہ اپنے پاس علم ہوتا نہیں ہے تو وہ پھر پھانس لیتا ہے اور ہم آخری عمر تک بعض اوقات لوگ ہیں وہ اس کو صحیح سمجھتے دیں گے میں جو سمجھاؤں صحیح ہے تو اپنے آپ کو علماء اہل سنت کے حوالے کر دیں فیدانِ علماء اہل سنت جاری رہے گا ماشاءاللہ عز و عز و عز ہم کوئے آتار سلنی عالموں سے پیار گے ہم کوئے آتار سلنی عالموں سے پیار گے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہاں انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی علام عطوبو الاللہ صلواللہ حبیب اٹھو کے پاس بھی جائیں گے باپا یہ اکیلا اکیلا کھڑا ہوئے عموماً مطلب یہ جیسے کہ ابھی تو خیر یہ ہمارے ہاں باپا یہ موجود ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے ہاں قربانی کے موقع پر یہ جانور نہیں لایا جاتا تو یہ جانور جو یہاں لایا گیا ہے اس کے متعلق آپ کچھ مدی چلے کے ناظرین کو فرمائیں گے کہ یوں تو مجھ سے ہمارے ہوں یہ ہی کہ لکھ رہا ہے اس کی کو قربانی ہوتی ہے یہ کیا لکھ رہا ہے یہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی بھائی یہ مولانا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تو ان کو جھواب تو کیا ہو گیا ہے یہ بھینسہ ہے اس کے نام کا کچھ ہو سکتا ہے یعنی یہ نر بھینسہ ہے اس کو بھینسہ بولتا ہے اور اس کے مادہ جو ہے بھینس وہ تو دودھ کی ٹنکی ہے دنیا جانتی ہے اس کو بہت دودھ دیتی ہے ظاہر ہے اس وقت دنیا میں زیادہ تر دودھ بھینس ہی کا چلتا ہے پیا جاتا ہے تو یہ بھینسہ ہے اس کو اگر یہ جوان ہونا تو ہمارے ہاں کٹا بولتے ہیں اب یہ پتہ نہیں اس کے دانت کتنے ہیں دو دانت ہیں غالباً دو دانت سے چھوٹے کو کٹا بولتے ہیں پاڑو میمنی میں پاڑو ان کے جوندہ ودھارتر وہ ساو ہتروں کو دنگا پاڑی ہو جوندہ پیم اپنی میمن جو گوش فروش ہوتے ہیں ان میں سنا تو یہ بھینسے کو پاڑا بولتے ہیں یہ گجراتی میں میمنی میں اب تک تو یہ تھا بھاپا آپ کو مینڈا توفے میں آ رہا تھا تو دنبا توفے میں آ رہا تھا تو اونڈ توفے میں آئے اب اس سال بھاپا آپ کو بھیسا بھی توفے میں آ گیا سبحان اللہ لوگ اس کی قربانی نہیں کرتے عام طور پر علاقے یہ قربانی کا جانور ہے اور اس وجہ سے یہ سستہ ملتا ہوگا ایسے قربانی عام طور پر چونکہ اس کو عوام لیتی نہیں ہے تو اس حوالے سے تو یہ مارکیٹ میں لیکن بظاہر جس کو لینا ہوتا ہے شوکیاں وہ دام دیتے ہی ہیں اور یہ بھی مطلب اچھے اچھے داموں میں ہی بکتے ہیں دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے کے ہوتے ہیں بھیسے تو وزن ہی جو ہوتے ہیں عوام زیادہ تر لیتی نہیں ہے لیکن جن کو شوکیاں لینے ہوتے ہیں تو یہ نارملی بیچتے بھی نہیں ہیں اپنے بس جی جی نہیں تو یہ اصل رکھتے بھی کم ہی ہیں جی کم رکھتے ہیں زیادہ تر اس کو دو چار پانچ دن کا ہوتا نا تو یہ فارغ کر دیتے ہیں کہ اس کو کھلائیں کیا اتنا کھلائیں اور یہ دودھ تو دے گا نہیں جلی ہم بیچ دیتے ہیں گوش فروشوں کے ہاتھ بیس کی ویلیو ہے اس کی ویلیو نہیں ہے تو اگر ہمارے ناظرین اس کو بھی قربانی میں اگر استعمال کریں اللہ کی راہ میں قربان کرنا تو اچھی بات ہے جائز ہے اور بس یہ ایک اتفاق ہے کہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ بیس کا گوش ان کو بیچاروں کو پتہ ہی کیا ہے کہ جو چٹ پٹی نہاری کھاتے ہیں وہ کس چیز کی ہوتی ہے عام طور پر یہ بیس یا بہت ہی بڑا بیل ہوتا ہوگا یا اونٹ اور یہ جو گوش فروش جو ہے نا یہ بھی کٹے کا گوش بیچتے ہیں ایک تعداد ہے کہ جو گوشت آپ لیتے ہیں بڑا گوشت یہ بہت سارا گوشت کٹے کا ہوتا ہے اس میں اور یہ بولتے نہیں ہیں بلکہ اس کی وہ مخصوص جگہ کی کھال اٹا کر اس میں دوسری کوئی چھوٹے چھوٹے تھن والی وہ کھال کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں اس میں تاکہ اس میں لوگ دھوکہ کھا جائیں یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہم کہتے ہیں بابا باب الاسلام میں اس کی قربانی لوگ کسرت کے ساتھ کرتے ہیں اس کا گوشت برا نہیں ہوتا البتہ یہ کہ اس کی دیکھنے میں یہ بہت روبدار ہوتا ہے بھیس جو دیکھنے بہت روبدار ہوتی ہے یعنی یہاں تک کہ اس کو دیکھ کر شیر بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے مگر یہ سب سے بزدل جانور ہے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ یہ سب سے بزدل جانور ہے یہاں تک کہ مچھر بھی اگر اس کو کٹ لے نا تو یہ گھبرا جاتا ہے اور پانی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے ہاں اس کا نام جو ہے نا یہ جاموس ہے جو کہ فارسی میں لیکن عربی میں اب یہ کافی مستمل ہے ہم اس کو بھینس کہتے ہیں اور یہ نر کو بھینسہ کہتے ہیں اپنے مالک کے اشارے بھینس خوب سمجھتی ہے جب اس کا مالک اسے پکارتا ہے تو یہ اس کی آواز سن کر فوراں اس کے پاس پہنچ جاتی ہے یہ اس کے شریف النسل ہونے کی دلیل ہے بھینس اپنی جگہ سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتی ہے جہاں اس کو رکھا جائیں تو وہ جگہ بس اس کی انشید ہو جاتی ہے جسے ہم لوگوں کو اپنے مکانہ سے یہ اپنی اور اپنے بچوں کی خاطر پوری پوری رات نہیں سوتی جب بھینسہ دوسرے بھینسے سے زور آزمائی کرتے ہوئے شکست کھا جائے تو وہ شرم کے مارے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پر قیام کرتا ہے یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ خود طاقتور ہے کیونکہ ان کے حفظے تو کمزور ہوتے ہیں پھر ان کو اس کو لگے کہ میں تو طاقتور ہوں تو پھر نکل کر نئی طاقت و قوت کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور اپنے حریب پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ اس پر غالب آ جائے لیکن یہ جو لوگ لڑاتے ہیں بیسوں کو لڑاتے ہیں بیسہ ہوتا ہے بیسوں کو دمبے لڑاتے ہیں لڑانے کے دمبے آتے ہیں باقیدہ تو یہ ان کو لڑوانا ناجائز ہے مرغے لڑاتے ہیں یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے اور ان کا لڑتا لڑنے کا تماشا دیکھنا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے بیس کا گوشت حلال ہے بھیس کی خال کی دھوری دینے سے گھر کے تمام پسو ہلاک ہو جاتے ہیں پسو یہ بہت باری کیڑا ہوتا ہے پروں والا سخت ہوتا ہے اس کو دباؤ تو یہ آسانی سے مرتا نہیں ہے اور عموماً اس کی زندگی صرف چار دن کی ہوتی ہے تو کٹتا ہے خارش ہوتی ہے کٹتا ہے تو تو اگر کسی گھر میں ہو تو اس کی خال کا ٹکڑا جلائیں گے تو وہ مر جاتے ہیں اگر بھینس کی چربی یہ بہت ایک فائدہ والا نسخہ ہے اگر بھینس کی چربی کو اندرانی نمک کے ساتھ ملا کر خارش جس کو خارش کی بیماری ہو تو خارش زدہ خارش کے مریض کے بدن پر یا کسی کے چہرے پر داغ ہو تو داغدار چہرے پر مل دیا جائے تو خارش اور داغ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور اگر برس جس کو کور ہو گیا ہو سفید داغ والے کو مل دیا جائے تو انشاءاللہ اس کو سفید داغوں سے بہت جلد نجات مل جائے تو یہ اس کی چربی جو ہے نا یہ ایسے مریضوں کے لئے فائدہ دیتی ہے ہم انشاءاللہ اس کو زبا کریں گے اور اگر ہم تک ایسا مریض پہنچ گیا تو اس کو چربی ہمارے پاس ہوئی تو پیش کریں گے ایک کھول کے مطابق اگر بھینس کے دماغ میں جو کیڑا ہوتا ہے یہ ہمارے بھی ہوتے ہیں انسانوں کے بھی سب کے دماغوں میں ہوتے ہیں کیڑے تو بھینس کے دماغ کا کیڑا جو ہے اپنے پاس رکھ لے تو اسے کبھی نیند نہیں آئے گی اگر بھینس کو کوئی خواب میں دیکھ لے تو اس کی تعبیر بھینس کا خواب میں دیکھنا ایسے طاقتور آدمی کی علامت ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ تکالیف برداش کرنے کی قوت رکھتا ہے اور اگر کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خود اس کو میں اس کے سینگ لگے ہوئے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عورت کسی بادشاہ سے شادی کرے گی یہ مختصر سے معلومات حیات الحیوان اور اپنی کچھ اور معلومات بلا کر اپنی خدمت میں میں نے پیش کی عاش دستی آقا سے نہر ہو گیا ہوتا اب بھا یہ اونٹ کی طرح بھی چلی رہے یہ بھی آئے ہوئے بھا قربان ہونے کے لئے یہ میری نواسی کا بکرا یہ انشاءاللہ غوثپا کے نام پر زبحہ کیا جائے گا آسیہ بھائی کا بکرا ہی ہے یہ ہاتھ پھیرنا باپا وحادی شریف میں کہ بکری کا اکرام کرو یہ جنتی جانور ہے اس کی گرد جھاڑو تو یہ اکرام مانے احترام عزت بکری کی عزت کرو گرد جھاڑو مٹی جھاڑو اس کی جنتی جانور ہے تو اس نیت سے اگر رات پھیریں گے ہم گرد جھاڑیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا یہ بھیڑ ماشاءاللہ کسی نے مجھے پیش کیا تھا اور یہ میں نے نیت کری تھی کہ اس کو بارگاہ رسالت میں نظر کروں گا یہ مجھے بہت پسند آیا تھا تو میں نے کہا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دوں کاش منڈی کا سب سے قیمتی جانور بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے کنفیوزن ہے کبھی آپ بھیڑ فرما رہے تھے کبھی مہنڈا کبھی دنبا تو ان تینوں میں فرق کیا ہے بھیڑ دنبا اور مہنڈے میں کیا پہچانے اس کی یہ اون جس بکری یا بکرے کے بدن پر ہوتے ہیں اون یعنی روی روی کی طرح بال یہ اون ہے تو جس کے بدن پر جس کی خال میں اون ہو وہ یا دنبا ہوتا ہے یا بھیڑ دنبا اس کو بولتے کہ جس کی پونچ میں چربی کی پوٹلی ہوتی ہے اس کو چکی بولتے ہیں اور جس کی دن میں چربی کی پوٹلی نہیں ہوتی جیسے یہ تینوں بغیر پوٹلی گئے تو یہ بھیڑ کہلاتے ہیں اس کو بھیڑ بولتے ہیں اس کو دنبا تو وہی چکی بولتا ہے سبحان اللہ دیکھو اس کا آنکھیں کالی اس کی پاؤں کالے پیٹ کالا ہے گی نہیں پیٹ کالا نہیں ہے یہ تھوڑا سا کالا حصہ ہے تو حدیث شریف میں ہے نا کہ سیاہی میں دیکھتا ہو سیاہی میں چلتا ہو سیاہی میں بیٹھتا ہو اسی قربانی سرکار رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمائی تھی جانور دیکھتا ہو تو آنکھیں کالی ہیں اس کی پاؤں کالے ہیں سیاہی میں دیکھتا ہوں کالے پاؤں والا ہے کالے سیاہی میں چلتا ہو سیاہی میں بیٹھتا ہو پیٹ کالا تو اس کا پیٹ تھوڑا سا کالا کے پیٹ میں نہیں یہ کالا کے بازوں میں ہوتی ہے کس کے نام کا ہے باپا یہ حضرت بابا سرخ پوش رحمت اللہ تعالی علیہ سید جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پر قربان کیا جائے گا انشاءاللہ یہ بھرگاہ رسالت میں نظر ہو انشاءاللہ کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے قربان کیا کرے آقا کیا چیز ہماری ہے یہ مینڈھا تمہارا ہے دنبا بھی تمہارا ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے صلو علیہ الحبیب اونٹ سے مطالب آپا کچھ معلومات فرام کرے ہیں یہ پہلے یہ بتا ہے پپا یہ بہت سارے جانور ہوتے ہیں لیکن ہماری ایک تعداد ہے جو اونٹ کا نام سنتی ہے تو جیسے کہ وہ بیچنسی ہو جاتی ہے کچھ مزا سا لینے لگا ہو جاتا ہے دلچسپ بھی بہت ہے اونٹ کے اندر حالانکہ یہ بھی جانور ہے چارٹانگ والا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اونٹ کا نام سن کر بتا اتنی دلچسپ بھی پیروت یہ اونٹ جو ہمارا نحر ہوتا ہے اس کے دیکھنے کے لیے جو ایک جوش و خروش ہوتا ہے اس کے کچھ اسباب ہیں کیا ہے دراصل وہ بکرے ہیں نا یہ گلی گلی زباہ کیے جاتے ہیں اونٹ کہیں کہیں تو یوں جو کم ہوتا نا نایاب یا کمیاب اس کی ڈیمنٹ زیادہ ہوتی ہے اگر یہ بھی گلی گلی نایر ہوتے ہیں تو پھر وہی بات ہوگی کوئی نہیں دیکھے گا گلی گلی بندے ہوں گے تو کون دیکھے گا جیسے آپ نے بھی اس کے بارے میں بھینس کے متعلق یہ بھی نایاب یا تاہم طور پر لوگ کمی ہیں اس کو عام گلیوں میں دیکھتے نہیں ہمیں تو اس کی معلومات بڑی پیاری دی ہیں میں اس کے بارے میں میں نے حیات الحیوان سے ارز کیا جو جانوروں کی کیفیات جس میں بیان کی گئی ہیں حضرت علامہ دمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتابیں لکھی ہیں اور سرکار علیہ حضرت نے علامہ دمیری کو عارف باللہ لکھا ہے بہت بڑے علمتیں بزرگ تھے حیوانوں پر بہت زیادہ معلومات انہوں نے فرام کی ہے مشہور ترین کتاب ہے حیات الحیوان دو جلدیں حیات الحیوان القبرہ عربی کے کتاب ہے اونٹ کے متعلق معلومات اونٹ کے بارہ مدنی پھول قرآن کریم میں سورة الغاشیہ آیت سترہ میں ارشاد ہوتا ہے تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا حضرت نے اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور جھٹلایا تو اللہ تعالی انہیں اپنے عجائب میں نظر کرنے کی ہدایت فرمائی تاکہ وہ سمجھے کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کیے اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کس طرح قابل تعجب اور لائقے انکار ہو سکتا ہے اب مزید مدنی پھول یہ خزین رفان سے نہیں الگ سے ایک روایت میں اونٹ گھر والوں کے لئے باعی سے عزت ہے نمبر دو اللہ تعالی نے اونٹ کی لمبی گردن اس لئے بنائی تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹ جائے اور باری بوجھ اٹھا سکے نمبر تین پانی کی بہت سی کشتیاں ہیں اللہ تعالی نے یہ خشکی کی کشتی بنائی ہے نمبر چار یہ کانٹے کھا لیتا ہے پانچ یہ دس دن بغیر پیئے صبر کر سکتا ہے اور اس میں غیر مسلمین کے لئے یہ نشانی ہے کہ دوزخ میں بھوک کے ساتھ بھی اللہ تعالی زندہ رکھنے پر قادر ہے نمبر چھے اونٹ بھاگتا تو ہے مگر ہاں پتا کام پتا نہیں ہے اور اسے پسینہ بھی بہت کم آتا ہے نمبر ساتھ اونٹ کا مو قوی حیکل ہوتا ہے اپنی مضبوط اور ربڑ کی طرح کے ہونٹوں سے ایسے کانٹے بھی کھا جالتا ہے جو چمڑے میں بھی سرک کر دے آٹھ اونٹ چونکہ ریتیلے علاقے میں ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اس کی آنکھوں اور کانوں کو بالوں سے ڈھکا ہے جس سے سورج کی تپش اور تیز روشنی سے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے نمبر نو لوگوں کو یہ غلط فرمی ہے کہ اونٹ اپنی غزہ کوہان میں زخیرہ کرتا ہے دراصل کوہان میں چکنائی یعنی چربی ہوتی ہے اور غزہ کی کمی میں یہ اس چکنائی کو استعمال کرتا ہے دس اونٹنی کا دودھ دیگر بڑے جانوروں سے زیادہ غزائیت والا ہوتا ہے گیارہ اونٹ کا گوشت جگر کے ورم یعنی سوجن میں بھی فائدہ مند ہے بارہ خواب میں اونٹ دیکھنے کی تعبیر برے اعمال سے کی جاتی ہے بھئی یہ کوہان کا آپ نے فرمایا تو بہت سارے ناظرین اس کا کوہان پاو میں ڈھونڈتا ہوں گے کوئی اس موہ پہ ڈھونڈتا ہوگا اس کا کوہان ہے کہاں یہ یہ کوہان جو یہ قبر کی یاد دلاتا ہے بلکہ اس کی پوری قمر قبر کی طرح سننا تھی یہ قبر کوہان کی طرح اس طرح تو یہ اونچہ ہے جو یہ کمر ہے جو قبر کی طرح پوری قمان کی طرح جا رہی ہے قبر ایسی ہوتی ہے اتنا پیس لے لیں تو قبر لگے گی اب چون کھوٹی قبریں بنتی ہیں حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے قبریں اسی طرح بننی چاہیے تو یہ اوپر جو بالو اچھا نظر آ رہا ہے یہ اٹھا ہوا حصہ یہ کوہان کہلاتا ہے اس میں گوشت ہوتا ہے بھٹی ہوتی ہے اور چربی بہت ہوتی ہے چربی کے جال بچھی بھی ہوتی اندر میں تو غزا کی کمی کی صورت میں یہ اس میں سے چربی سے غزا کی کمی یہ پوری ہوتی ہے اس کی اسے زباہ نہیں کیا جاتا نحر کہتے ہیں اس کے کیا اس کی حکمت یہ کہ نحر کرنا سنت ہے زباہ کرنا مکرو ہے اب جو لوگ اس کو تین جگہ زباہ کرتے ہیں یہ غلطی پر ہیں کہ اس سے بلا وجہ جانور کو ادا ہوتی ہے ایک جگہ بھی اگر زباہ کریں گے تو خون تو نکل جائے گا تین جگہ زباہ کرنا کیا مانا اور نحر جب کر لیتے ہیں تب بھی خون نکل جاتا ہے تو جب نحر کر لیا تو اب زباہ کی آجاتی نہیں ہے تین کا ایک جگہ بھی اب چھوڑی نہیں چلانی نحر کر کے اٹھ جاؤ خون ہو خود ہی ڈال دے گا پھر یہ گر جائے گا بہت زیادہ خون ڈال کر بہت جلدی یہ نیچے آجاتا ہے یہ جلدی گر جائے گا لیکن یہ بس علم کی کمی کے وچے سے بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ وہ تین جگہ پھر بیچارے کی لمبی گردن پر خوابہ کا کاٹتے ہیں یہ نہیں نہیں بلا وجہ کی عزہ ہے دیکھنے کا منظر ہوتا ہے کہ اتنا قد آور جانور کتنی جلدی نیچے آتا ہے یہ بیٹھنے یہ اس کا ہوگی انداز یہ بہت غیرت مند جانور ہوتا ہے اور عجیب و غریب جانور ہے اس کے تو بہت خصائص ہیں جہاں پہلے اونٹوں پر سفر مدینہ ہوتا تھا سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اونٹ نہیں جس کا نام قصوہ تھا نے ایسی عاشق رسول دی کہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسال ظاہری فرمایا نے وفات شریف درپیش ہوئی تو یہ قصوہ اونٹنی بہت غمگین ہو گئی ایسی غمگین ہو گئی ایسی غمگین ہو گئی کہ اس نے چرنا ہی چھوڑ دیا کھانا پینا سب ترک کر دیا یہاں تک کہ بھوکی پیاسی اس نے جان دے جی وفات پا گئی تو یہ ان میں بھی عجیب عجیب باتیں ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ ایک اونٹ مکہ مکرمہ میں کہیں سے دوڑتا ہوا داخل ہوا دوڑتا 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 یہ لوگ اس کے پیچھے دوڑے پکڑنے کے لئے کہیں کسی کو ہیزا نہ دے یہ مسجد الحرام میں داخل ہو گیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا وہاں بھی کوئی نہیں پکڑ سکا پھر یہ مسجد الحرام میں داخل ہوا تو قابط اللہ شریف کے گرد اس نے تواف کرنا شروع کر دیا ساتھ پھیرے کیے پھر اپنے ہونٹ اس نے حجرِ اسود پر رکھ دیے پھر یہ کوئی دور آ کر قابط شریف کے سامنے کھڑا ہو گیا اب لوگ بھی ہٹ گئے تھے کہ یہ کوئی عجیب و غریب ہونٹ ہے تو یہ جب سامنے قابط شریف کھڑا ہوا اب اس کے آنکھوں سے دڑ دڑ آنسو گرنے لگے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور روتے 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 وہ گرنا شروع ہوا یہاں تک کہ گر گیا اور وہیں روتے روتے اس نے جان دے دی اب لوگ بڑے متاثر ہیں کہ یہ ایک کسا ہونٹ ہے لوگوں نے اس کا بڑا احترام کیا اور اس کو شان و شکت کے ساتھ صفہ اور مروہ کے بیچ میں دفن کر دیا یہ صدی و پرانا واقع ہے کاش دستی آقا سے نہر ہو گیا ہوتا اب آلہ حضرت کا جو شیر ہے اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجو انا کرتے ہیں اس میں بھی کیا اونٹ کا ذکر ہے کیا ہے کس طرح واقع ہے اب تو کئی ایسے واقعات ہیں جن میں اونٹوں نے بھارگاہ رسالت میں فریاد کی ہے کہ ہمارا مالک ہم کو چارہ نہیں دیتا ہم بڑے ہو گئے تو ابھی ہم کو زبا کرنے کی بات کرتا ہے ہم نے جوانی میں اس کی بہت خدمت کی ہے اب ہم کو ایسے ہی بھکا پیاسا ہی ہے بھکا رکھتا ہے اس طرح کی فریادیں کی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کی فریاد رسی فرما کر ان کے مالکان کو سمجھایا ہے کئی روایتیں ہیں اس کی حدیثوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود فرماتے ہیں ساری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں چانمروں بھی فریاد سنتے دیں اب جو اونٹوں کی بولی جانتے ہوں آقا وہ ہمارے دلوں کی بولی کیوں نہیں سبجھیں گے وہ وآلہ وسلم لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آو بازار مصطفی کو چلے آو آو بازار مصطفی کو چلے خوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں آو بازار مصطفی کو چلے خوٹے سکے جنہاں پہ چلتے ہیں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹ نار فرمائے جیہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سو اونٹ پیش کیے گئے تھے اس میں سے تریسٹھ اونٹ میرے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستِ انور سے نار فرمائے اور بقیہ جو تھے وہ مولا مشکل کشا علی المرتضہ کررم اللہ تعالی وجہ الكریم کو حکم فرمایا کہ آپ نار کر دیجئے تو یہ ہاں کیفیت یہ تھی کہ ہر اونٹ خود آگے بڑھتا تھا کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے یہ شرب بخشیں کہ میں آپ کے دستِ کرم سے نار ہو جاؤں ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ربحا فرمائے ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ربحا فرمائے تماشا کر رہے ہیں ملنے والے عیدِ قربا میں تماشا کر رہے ہیں ملنے والے عیدِ قربا میں اُوٹ بن گیا ہوتا اور عیدِ قربا میں کاش دستِ آقا سے نہر ہو گیا ہوتا ملنے والے عیدت